گزشتہ دنوں قادیانی جماعت کے اوفیشل ٹی وی چینل پر ایک پروگرام جواب آپ بھی دیں گے انوان سے نشر کیا گیا جس میں ہمیشہ کی طرح قادیانی جماعت نے حقائق کو مسخ کرتے ہوئے دجل، فریب اور محض الفاظ کے ہیر پھیر کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے کچھ سوالات اٹھائے اور ان سوالات کے جوابات بھی طلب کیے تو چلیے دیکھتے ہیں قادیانی جماعت کی طرف سے اٹھایا گیا چھٹا اور ساتھویں سوال جو ہم آپ کو سوالات آج دینا چاہتے ہیں اس میں پہلا سوال آپ کی سکرین پر ابھی آئے گا کہ اگر بانی جماعت کا انگریز حکومت کی طرف سے دی گئی مذہبی آزادی کو سرہنا امت مسلمہ سے غداری کے مترادف تھا جو آپ الزام لگاتے ہیں تو دیگر مسلم مقاتب فکر جن میں اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی علماء بھی شامل تھے انگریز سے اپنی وفاداریوں کو کیا قرار دیں گے پرطانوی ہندوستان میں اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی علماء بھی انگریز کے خلاف جہاد کو ممنوع قرار دیتے رہے جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا کیا یہ سب بھی انگریز کے ایجنٹ تھے جو مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے آئیے ناظرین جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات اور ان کی حقیقت مولانا اللہ وسایہ صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قادیانی جماعت نے جو اپنا چھٹا سوال کیا ہے اس کے زمن میں عرض ہے کہ اگر مذہبی یا سیاسی راہنما نے انگریز کی مدہ سرائی کی تو اس وقت ہزاروں مسلم راہنماوں نے اس کے خلاف بھی کہا اس کی تردید بھی کی کہ انگریز پرستی کرنے والے غلط ہیں رحی مرزا غلام احمد قادیانی کی انگریز پرستی کیا قادیانی جماعت سے میں سے کسی ایک نے اسے غلط کہا ہمارے نزدیک انگریز پرست کسی راہنما کا قول غلط کسی پر حجت نہیں رحی مرزا غلام احمد کی انگریز پرستی جسے مرزا قادیانی امر خداوندی وحی الہی قرار دیتا ہے وہ قادیانی جماعت کے عقیدے کا جز ہے ایک آدمی کی ستی غلطی پر مرزا قادیانی کو لاکر اس سے جان چھڑانے اس کی وحی کو نظرانداز کرنے کے لیے قادیانی کے یہ عذر مہترزین کی قادیانی مہترزین کی فام و دانت پر کیا تاثر قیم کریں گے یہ ان اعتراض کرنے والوں کے سوچنے کی بات ہے لیجئے آج ہم علال اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جس نے انگریز پرستی کی غلط کیا کیا قادیانی بھی یہ جرت کریں گے کہ وہ یہ کہیں کہ مرزا نے انگریز پرستی کر کے غلطی کی نہیں تو پھر ان چکربازیوں سے آپ کیا حاصل پر کر پائیں گے مرزا قادیانی کے انگریز پرستی جسے وہ خدای حکم کرا دیتا ہے مرزا غلام آمد قادیانی کے پچاس گھوڑے مرزا غلام آمد قادیانی کے باپ کے پچاس مرد مرزا غلام آمد قادیانی کی پچاس عالمارییں تو یہ تفصیل چاہیے اگر اس جواب پر تسلی نہ ہوئی تو وہ تفصیل بھی ان حضرات کے سامنے ہم بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں گے قادیانی حضرات نے جو ساتمہ سوال کیا ہے جو اس کا جواب یہ ہے کہ جنہوں نے انگریز پرستی کی غلط سوچ کی بنیاد پر یا بطور انگریز کے ایجنٹ کے انہوں نے غلط کیا مرزا قادیانی انگریز کا یہ خود اپنے متعلق جو لکھتا ہے انگریز کا خود کاشتا پوتا انگریز کا ایجنٹ و دلال انگریز کی حکومت کو اپنے الہام کی سنت بخشنے والا جدی پشتی انگریز کا ذلہ خار عام مذہبی یا سیاسی رہنماء کی فرو گزار اور انگریزی نبی کے کشوف و الہام اقاعد و ایمان کا شقین و عظم عبدی ازلی مشن دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں میں نے آج کی مجلس میں اس سوال کے جواب کے زمن کے اندر جو باتیں کہیں تو قادیانی سے تلخ نوائی پر معمول نہ کریں یہ واقعات ہیں جو میں نے عذر کر دیئے موسیقا 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 موسیقا